24 مارچ بروز ہفتہ علامہ اقبال کے شہر گنہ کلان پسرور روڈ سیالکورٹ میں ختم نبوت کے سلسلے میں محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منقل ہوئی قلندر دورہ صاحب زیادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کی صدارت میں ہونے والی اس محفل ملاد میں سیالکورٹ کے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لاکھوں کی تعداد میں شرکت کی سرکار جی کے محفل میں تشریف لانے پر سیالکورٹ کے عوام ان کے استقبال میں کسی سے پیچھے نہ رہے اپنے مرشد کامل کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بیتاب لوگوں نے عقیدت میں کوئی قصر اٹھانا رکھی تھی انتہائی عدب اور محبت سے محفل کے شرکاں میں بچے، بوڑے، جوان، بیماروں پریشان حال لوگوں سمیت ہماری ماں اور بہنوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا علم اسلام کے معروف سناخان اور علماء دین نے نظرانہ عقیدت پیش کیے بلاورہ شریف کا پیغام ہم کون ہیں ہماری شراخت کیا ہے میں علم کا قرآہ ہوں موسیقی 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 قلندر دورہ صاحب زادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے دربار علیہ بلاورہ شریف کی جانب سے اپنا پیغام دیتے ہوئے فرمایا موسیقی 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 کہ نعرے کی صحیح اکاسی تب ہی ہو سکتی ہے جب اس میں کسی بھی قسم کی دنیا داری شامل نہ ہو قلندر دوران صاحب زادہ حق قطیب حسین علی بادشاہ سرکار کی صدارت میں ختم نبوت کے سلسلے میں منقض ہونے والی کانفرنسز اور محافل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب بھی ختم نبوت سے کوئی الجا ہے تو صرف اولیاء اللہ نے ہی آواز ہر زمانے میں بلند کی ہے اس لیے آج کے دور میں جب بھی قادیانی فتنہ ختم نبوت کے خلاف جائے گا تو اسے زلط اور مایوسی کے سوا کچھ نہ ملے گا قلندر دوران صاحب زادہ حق قطیب حسین علی بادشاہ سرکار کے کول آف ایل میں یہ گانگت ہے کیونکہ انہوں نے نام خدا عشق مصطفیٰ اور مخلوق خدا کی خدمت کو ہر قسم کی دنیا داری سے دور رکھا ہے آج کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قلندر جسے دنیا سپاہ سالار ختم نبوت کے نام سے یاد کرتی ہے دربارِ علیہ بلاورہ شریف سے پوری دنیا میں یہی نعرہ بلند کرتا چلا جا رہا ہے تاج دارِ ختم نبوت زندہ بعد اللہ حافظ دربارِ علیہ بلاورہ شریف